دماغ کا کام ہے تو سوچنا بند کریں گے تو سوچنا بند کرنا اپنے اختیار میں بولو بھائی نہیں جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے چل چل کے تھک گئے بیٹھ جاؤ یہ اختیار میں دماغ کا کام ہے سوچ کے تھک گئے سوچنا بند کر دو جیسے سوچنا بند کرو گے اور سوچنا شروع کر دو اب آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں نہیں سوچوں آنکھیں بند کر کے جتنے خیالات آئیں گے وہ آنکھیں کھول کے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ تو دماغ ہے نا پورے باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو آرام پہنچانے کے لیے میں تمہارے اوپر نیند مسلط کر دیتا ہوں نیند اپنے اختیار سے نہیں آتی تب ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ ہے جب تم سوتے ہو تمہاری روح کو کھینچ لیتا ہے خود سے ہم سو سکتے نہیں ہیں گولیاں کھا سکتے ہیں پھر بھی سو نہیں سکتے اپنے اختیار سے کہ تب ہی جب سوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کب آنکھ لگی پتہ چلتا ہے کب آنکھ لگی ہم بچپن میں میں بہت کوشش کرتا تھے جب میں سونے لگوں گا ٹائم نوٹ کروں گا کتنے بجے سویا نہیں پتہ چلتا تو یہ اللہ کی طرف سے غیر اختیار ہے پھر جب سو گئے اب کوئی بیٹھ کے لطیفہ سونا آئے ہسی نہیں آئے گی غم کی بات کرے رونا نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں تمہارا کنیکشن میں نے دنیا سے کار دیا چھے چھے ساتھ ساتھ اور پوستی حضرات سے معذرت کے ساتھ بارہ بارہ گھنٹے ہمارے ہاں تو یہی ہو رہے ورنہ پانچ گھنٹے بہت ہیں گہری نین سو جاتا ہے جب انسان پھر صبح اٹھتا ہے کیسا ایسا لگتا ہے نئی زندگی ملی ہے دوبارہ پیدا ہوا ہے کیسا فریش ہو جاتا ہے فجر کی نماز میں آکے دیکھو نمازی باتیں نہیں کر رہے ہوتے آرام سے سامنے مو کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھنی رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب پہنچے گے نہیں پہنچے زہر میں سارے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وضو خانے میں وجہ کیا ہے صبح کو دماغ کیا ہوتا ہے سکون میں جہاں بٹھا دیا تمیز سے بڑھ گئے یہ ہوتا ہے صبح انسان باتیں بھی کم کرتا ہے فجر میں نا لوگ باتیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے دماغ میں سکون ہوتا ہے خاموش رہنے میں مزا آ رہا ہوتا ہے تو یہ سکون جو دماغ کو ملتا ہے یہ نیند کی برکت ہے ڈوروین نے کیا دعویٰ کر دیا کہ خود سے بنا ہے ایسا آٹومیٹک سسٹم اس مشین میں لگ گیا کہ اس کو تھکاوٹ کی ضرورت ہے تو نیند مسلط ہو جائے گی ہے بھئی اور جب ویٹامین ڈی کی ضرورت ہے تو سورج کی روشنی آ جائے گی اور جب خوراک کی ضرورت ہے تو پانی برسے گا اور زمین سے بیج اور گھٹلی اور دانہ پھٹ کے اس میں تناور درخ پیدا ہو کوئی سارے کام آٹومیٹک اور ایک دوسرے سے لنک ہے ان سارے کاموں کا یعنی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں اتفاق سے ہوتے تو ایک دوسرے سے ان کا رب تھوڑی ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نیند بہت بڑی نعمت ہے جس کو نیند کی لذت چھن جائے اس بچارے کا حال دیکھو پاگل ہو جاتے ہیں وہ